بات کتنے اجلاس ہوئے کشمیر کے میٹی کے دیکھیں بات یہ ہے کہ کشمیر جو ہمارا کوئر ایشو ہے ہماری اشار رکھ ہے اس حوالے سے ایک حکومت پاکستان معیودہ حکومت جو ہے عمران خان صاحب کی سربائی میں اس کا رول بھائی رہا ہے جو باقی شعبوں میں رہا ہے جی جس طرح انہوں نے معیشت کے حوالے سے بلکل یہ ایک سوا کر کے رکھ دیا ایک ہنستہ بستہ چمن جو ہے اس کو اجار کے رکھ دیا جی جس طرح انہوں نے کرونا کے حوالے سے قدم قدم پہ مجرمانہ غفرت کا مظاہرہ کیا جس طرح انہوں نے باقی ہر میدان میں ایک بالکل یہ ہے کہ ان کی کارکرگی کیا ہے ایک ناکامی کا مو بولتا ثبوت ہے نائلی اور باتنظامی ان کی جو ہے وہ ہر شعبے میں آ جانا ہے اور اس کی صدا پوری قوم بھگت رہی ہے تشدیر کا جو معاملہ ہے وہ بھی اسی طرح یہ ہے کہ ان کی نائلی کی نظر ہوا ہے سوائی جنرل اسیمبلی میں ایک امران خان نے جو تقریر کی انہوں نے سمجھا کہ میں نے بس اپنا فردرہ کر رہی ہے جی اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا کشمیر کمیٹی کی اگرچہ چند میٹنگز ہوئی جب جب فخر امام صاحب اس کے سرورات تھے جی کیئرمن تھے اور وہ بھاراً یہ ہے کہ ایک لدھنٹ آدمی اور یہ ہے کہ بڑا ان کا صاحب مطالعہ تھے اور جو باہر سے جو ڈیلیگیشن آتے تھے ان کو پرافلی بریف کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ میں تو تحریری طور پہ بھی ہم نے یہ ایک تجابیز بھی مشورے دیئے کہ کشمیر کمیٹی کو اس طرح ایکٹیویٹ کریں جی اپنے وفوت باہر بیجیں دنیا جہان کے کپیٹل جو ہے عام کپیٹل جی وہاں بیجیں وہاں پہ یہ پبلک اپنین کو موبیلائز کریں وہاں میڈیا کے لوگوں سے ملے حکومتی ارکان سے ملے اور اپوزیشن کے لوگوں سے ملے مختلف جو انٹرلیکشل سے ان سے ملے اور وہاں کے جو پرنٹ پیڈیا الیکٹرانک پیڈیا وہاں بھی یہ کشمیر کے حوالے سے ہماری جامعہ ریپورٹ کھانی چاہیے بلکل ایسی ہے حقائق کھانی چاہیے اندوستانی مظالم جو ہیں دیکھیں پانچ اگست کے بعد تو انہوں نے لاک ڈاؤن کا یہ دیکھیں جو اسطلاح ہے یہ ترم ہے باقی دنیا سنی ہے کشمیری تو ستن پال سے لاک ڈاؤن کی قفیت میں ہے بلکل ایسی اور پانچ اگست کے بعد تو یہ ہے کہ وادی کشمیر کو انہوں نے ایک جیل میں تبدیل کر کے رکھ دی ہے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جیل جو ہے وہ وادی کشمیر ہے بلکل ٹھیک لیکن یہ ہے کہ یہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس کے بارے میں بالکل مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے دیکھیں اس کا اندازہ اس سے کر لیں جی کہ فخر امام صاحب کو جب انہوں نے وہاں سے اٹھا کے وفاقی وزیر بنا دیا جی حالانکہ اگر وہ چاہتے تو یہ یہ بھی کانٹیلیو کرتی ہے چیرمن کشمیر کیویٹی بلکل ٹھیک لیکن ان کو اٹھا کے تو وہ صاحب جنہوں نے ان کو بنا دیا گیا ہے کشمیر کیویٹی کا چیرمن جن کی اپنے ملک پر کوئی کریڈیبیلٹی نہیں ہے ڈاکٹر سب اس کے پر آگے سل کے بات کرتے ہیں میرے سب موجود مجھے بھی ٹیلی فون لین پر جوائن کیا ہے محمد اکرم چیمہ صاحب نے میمبر قومی اسمبلی کے پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور کشمیر کمیٹی کے بھی میمبر چیمہ صاحب thank you very much for your time چیمہ صاحب آپ مجھے باتھائیے کہ جساں ڈاکٹر نصار ہے چیمہ صاحب فرما رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے لیے یہ یہ بڑا کوئر ایشو کشمیر کا اس کے پر کیوں اتنی نون سیریس ہے گورنمنٹ کے کشمیر کمیٹی پانچ اگس دوزار انیس کے بعد لگ بک گیارہ مہینے ہو چکے ہیں کشمیر کا سپیشل سٹیٹس ختم کیا ہے بھارت کی جانب سے نہ کوئی اس طرح بڑے ازلاس ہوئے بار بار ازلاس نہیں ہوئے اور کوئی اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمیں کشمیر کمیٹی کی جانب سے نظر نہیں ہے جو آنی چاہیئے تھی بسم اللہ ازمان نہیں نہیں دیکھیں اس کے اوپر ہماری وزارت خارجہ ماشاءاللہ مکمل مترک ہے اور اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فورن منسٹر جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب ان کے مکمل وہ آن بورڈ ہیں اور وہ کون کو مکمل آگاہ رکھے ہوئے ہیں جہاں تک رہ گئی کشمیر کمیٹی کی بات ہو اس بات سے تو میں اتفاق کروں گا کہ کشمیر کمیٹی جو ہے وہ اس وقت واقعی غیر فاعل ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اب جو ہمارے نئے چیرمنٹ سیلیکٹ ہوئے ہیں تو وہ فاعل کردار ادا کریں گے چیمہ صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں چیمہ صاحب قطع کلامی کی معذرت آپ سمجھتے ہیں کہ اس مشکل وقت میں یہ بہتر سال میں سب سے ٹاف ٹائم ہے کشمیر کے لوگوں کے لے کر ابھی اس اسیشو کے اوپر اب یہ کمیٹی جس طرح آپ خود فرما رہے ہیں کہ غیر فاعل ہے تو کیا ہونی چاہیے تھی غیر فاعل اس مشکل گھڑی کے اندر سوری میں آپ کو سنن نہیں سکا میں نے کہا جس طرح آپ خود فرما رہے ہیں کہ کشمیر کمیٹی ابھی غیر فاعل رہی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر تو جو اب پچھلے بہتر سال سے کشمیری جو ظلم سہرے ہیں اس وقت پیک ہے گزشتہ گیارہ مہینوں سے اس وقت سب سے زیادہ ضرورت تھی کشمیریوں کو ہماری تو ایسے میں اس اہم کمیٹی کا غیر فاعل ہونا یہ کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ ہے گورنمنٹ کے جانب سے نہیں کتن ایسا نہیں ہے کتن ایسا نہیں ہے دیکھیں کشمیر کمیٹی کا پہلے بھی جو کردار تھا وہ آپ کے سامنے ہے جو گزشتہ بارہ سال کشمیر کمیٹی میں مولانا فضل الرحمن صاحب تشریف فرما رہے اور انہوں نے جو کچھ کیا اس سے تو بہرحال ہماری جو کشمیر کمیٹی ہے اس کی فعالیت میں خطرفہ اضافہ ہوا ہے اور کشمیر کے کوئر ایشو کو لے کر کشمیر کمیٹی کے جتنے بھی میمبران ہے وہ آپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ہوں یا گورنمنٹ سائٹ سے تعلق رکھنے والے ہوں ہر بندہ اس کے اوپر اس بات پر ایگری ہے کہ اس ایشو کے اوپر ہم کسی قسم کی کوئی پولیٹکس نہیں کریں گے اور باقی جہاں تک جو سجیشن موترم نصار رحمد چیمہ صاحب نے دی ہے اور میں بالکل سو فیصد اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ہمیں ڈیلیگیشنز بنا کے مختلف جو حکومتیں ہیں دنیا کی ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے اور وہاں جا کے ہمیں اسی کو ریز کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ نصار رحمد چیمہ صاحب کی یہ جو بات ہے اس کو چیرمین کشمیر کمیٹی جو ہے وہ اس کو سمجھیں گے اور اس کو اس اس بات کو لے کے آگے چلے گی چیمہ صاحب آپ موجود دے گا میں ڈاکٹر نصار رحمد چیمہ صاحب کی جانب جاؤں گا ڈاکٹر صاحب ابھی میرا خیال ہے کہ پچھلے مہینے کے اجلاس کے اندر شیریہ افریدی صاحب انہوں نے اس چیرمین چارج لیا ہے کشمیر کمیٹی کا تو اس ایک مہینے کے اندر سنگل سٹیٹمنٹ شیریہ افریدی رگارڈنگ کشمیر مطلب انی سنگل سٹیٹمنٹ جس میں انہوں کشمیریوں کے اوپر جو ظلم اور مظالم ہو رہے ہیں اس کو اجاگر کیا اس کے اوپر کی بات کی ہو کیونکہ میں اگر اپنی بات کروں میں بزاتے خود یہ سمجھتا تھا کہ وہ کچھے ووکل ہیں وہ بولیں گے اور وہ بات کریں گے اور ان کی ان کی بات جو ہے وہ کشمیریوں کی ترجمانی بھی کرے گی دیکھیں گزارت یہ ہے کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو پھر ان کے اپنے میمبر جو ہیں پیٹی آئی کے جو کشمیر کمیٹی کی میمبر ہیں برادر محمد اکرم صاحب بڑے نوبل انسان ہیں بڑے کابل ہیں اور بڑے کمیٹڈ ہیں یہ جو ہے ان کو چیرمن بنایا جاتا ہے یا یہ ہے کہ یہ صدیر ابراہیم خان کی بہو ہیں نورین میڈم نورین جو ہے میں نے ہے جی یہ دوروں دونوں شخصیات جو ہیں اس کابل تھی کہ ان میں سے کسی کو چیرمن بنا دیا جاتا یہ انہوں نے یہ شہر یا رفیدی کا اتخاب کیا ہے اس شخص کا اتخاب کیا ہے جس کی کوئی ساتھ کوئی اتبار اپنے ملک میں نہیں ہے اپنے وطن میں نہیں ہے دیکھیں رانہ صلی اللہ کے معاملے میں کس طرح غلط بیانی وہ کرتے رہے کہ جبہ نہیں اللہ کو جان دینی ہے حلب اٹھا اٹھا کے ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں منفیات کی حوالے سے جوٹا کے سب کو پتا ہے پوری قوم کو پتا ہے جوٹا کے اب ایسا شخص جو یہ ہے کہ اعلانیہ اس طرح کی غلط بیانی کر سکتا ہے باہر یہ کشمیر کے معاملے اس کی بات پر کون اتبار کرے گا دیکھیں ہم نے پوری بین الاقوامی برادری کو ہم نے قائل کرنا ہے اور آپ قائل کرنے کے لیے کشمیر کمیٹی کوچیر میں اس شخص کو بنا رہے ہیں جو اپنے اپنے ملک پہ جس کی کوئی ساکھ نہیں ہے کوئی اعتبار نہیں ہے اس پہ کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ حکومت کی غیر سنجیدگی کا یہ ایک اکموم بودتا ثبوت ہے پھر میں کہوں گا کہ اگر حکومت سنجیدہ ہوتی تو یہ برادری محمد اکرم صاحب یا میڈم نورین ان میں سے کسی ایک کا انتبار